ہلو گائز جنسیو آل نوکی میں شملا سے ہوں اور شملا کی بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو شملا میں ہر ایک موسم بہت اچھے سے دیکھنے کو ملے گا اور ابھی ہے جلائے کا ٹائم اور یہاں پہ مونسون شروع ہونے ہی والا ہے اور جیسے شملا ہے کفری ہے نال دیرا ہے حسن ویلی ہے مشوبرا ان سب میں اتنے سارے پیڑ ہے ماؤنٹنز ہے ایسے لگتا ہے کہ برسات میں یہ سب کھلین ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ میرے کزنز ہے اور سب کو اتنی زیادہ بھوک ل لگیا اور ہم کو یہ ایک سٹال یہاں پہ کھلا دیکھا تو ہم فٹا فٹس اپنی گاڑیوں سے اتر گئے اور سب اپنا آرڈر پلیس کرنے لگے تو میرے پیچھے یہ بھٹے والے بہی ہے بیٹھے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا مکی کی آپ کو کیا بتاؤں ابھی اس کی خوشبو دیکھ کے میں خود کو روک تو نہیں پا رہی ہوں پر آپ کو پتہ مجھے مکی بلکل بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے پر مجھے پسند بھی بہت زیادہ ہے اس لیے میں خود کو روک نہیں پ پھر ہم آئے ادھر اور چنہ کلچہ باپرے میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنا زیادہ پسند ہے اور یہ جو سارے کلچے لگ رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے لگ رہے ہیں ہم بہت سارے لوگ تھے اب بھائیا تو فل سپیڈ میں کام کر رہے تھے بہت ہمارا آرڈر اتنا بڑا تھا نا کی بہت ٹائم لگ رہا تھا اور مجھ سے تو بالکل نہیں رکے جا رہا تھا اور یہ اس طرح والی جو کلچے ہوتے نا بن کے اندر چنے سٹاف کر دیتے ہیں یہ شملا میں بہت زیاد اور جب میں سکول میں ہوتی تھی نا تب میں یہ بہت زیادہ کھایا کرتی تھی اور اس ٹائم سے لے کر آج دن تک مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے تو سب سے پہلے میں نے ہی پکڑ لیا میں نے کہا بھائی صاحب مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا ہے مجھے کھانے تو پہلی دیکھو کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے ایک تو ہلکی ہلکی سی تھند تھی اوپر سے یہ گرما گرم کلچہ آہا مزہ آگیا مجھے اس کے بعد سب نے کھایا اور سب کو یہ بہت زیادہ پسند بھی آیا پھر اس کے بعد ہم نے کیا سوچ ہے کہ اتنے میں تو ہمارا پیٹ بھر نہیں رہا ہے کچھ اور آرڈر کر لیتے تو کچھ اور ہم نے آرڈر کیا مگی کیونکہ جو پہاڑوں میں مگی کھانے کا مزہ ہے وہ اور کہیں نہیں ہے بھائیہ جس طرح سے بھائیہ نے مگی بنائی نا مجھے کچھ خاص مزہ نہیں آئے بھائیہ نے کیا کیا کہ لاسٹ میں ساری سبزیاں ڈالی اور خاص طور سے یہ ٹام آٹر تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے اگر یہ کچھ رہ جائے اب بھائیہ اتنے کانفیڈنس سے بنا رہے تھے تو مجھے امید تو تھی کہ کچھ نہ کچھ کھانے لائک تو بنی جائے گا بھائیہ ہمارے ساتھ کیس کیا تھا کہ آرڈر اتنا بڑا ہو رہا تھا کہ بھائیہ کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم جا رہا تھا اور مجھے اور بھی زیادہ بھوک بڑھتی جاری تھی تو مجھے یہ تھا کہ جو بھی بنے گا بس کھا لوں گی اور اس کے ساتھ سوچیں مجھے کیا خیال آیا اپنی چائے کا کہ بھائیہ چائے بھی بنا لو جیسی میں نے چائے بولا نا پیچ کیا کیا میں نے چائے کے ساتھ کیلئے اپنا کلچہ بچا کے رکھا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کھالی چائے نہیں پینے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کھانے یہ تو میں نے کلچہ بچا کے رکھا تھا ویسے تو میں زیادہ چائے پیتی نہیں ہوں بٹی یہاں پر ٹھنڈی ہوائی چل رہی تھی تو من کر رہا تھا کہ کچھ گرما گرم پیوں تو اس لئے ہم نے یہ چائے پی جس کو پی کے ہمیں بہت مزایا پھر اس کے بعد میں واپس آگئی بھٹے والے بھائیا کے پاس کیونکہ سب کو ابھی مکی کھانے کا من ہو رہا تھا تو کہا مجھ سے کہ جاؤ 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 جلدی سے ہمارے لئے بھی مکی لے گیا تو میں بھی فٹا فٹ سے چلی گیا اور سب کے لئے مکی لے آئے اور دیکھو باتوں ہی باتوں میں میں یہ بتانا بھول گئی کہ ہم آکھ ادھر سے رہے تھے ایکچلی میرے کزن کی بیچلوریٹ پارٹی تھی تو وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بابائے سے یو سون